السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے یہاں اگر کوئی مر جائے تو عید کے دن ان کے یہاں جانا کیسا ہے اس کی وضاحت فرمائے ادبارمت ہوئے زیاد کہ اگر کنسن گئر کہاں گزریا مثلا ریت برون زیرات برون یا تر ریت برون گزریا ہو تو پچھ ایسیم علاقہ مجیم رسومات کرمت اور بیدات ایجاد کرمت جمعہ علاق پندہیم علاق جمعہ علاقہ روQueen گرنوکП گرنی چیزے اللہ جو ڈک ہو، bil ہے یہاں تمام یہ شاید ہے وہ کیجگنے ان کو سانسزبی رسومات رسومات دوخت یا تک ملے کے ساتھ کے ساتھ سے آپ کی نہیں کرتے کے ساتھ سے ساتھ دیکھیں وکے ٹھیک پیدا کے ساتھ ساتھ ایرے کے ساتھ دائیے ٹھیک پوشی معنا ہے ٹھیک شروع تیج من دائیے اور ٹھیک پیداhir اب اس سے کہوں گے گناہ چاہی ہے ٹھیک پیدا ایسا ہے نمبر ایک تمہارا اور ساتھ ایرے کے ساتھ ایرے کے ساتھ چے Cold چیزی تو پاشدہ پینچان سالے ہیں اس نے خوشی کا ہے یہ آزد کیا ہے مجھے کم ناکھ سہنے ہیں ایتی ہیں ایتی ہیں مجھے کئی کھینکا ہے مثال ریزک چھوڑ 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 باکی چھوڑی چھوڑی چھوڑ اس پانسکہ معمبت ہے اور کھانی فرشتیت اس گریب چیتی اس لیمٹ کا طریقہ تھی اس پانس لیگی ہے ایسا علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا عید کی مباربات دینا جائز ہے نہیں اس کے وضاحت فرمائے ادبارم تو یاد ہے کہ عید مباربات دینا جائز ہے اگر انسان سنت سمجھنے کی ہیں اور اکثر لوگ سنت سمجھے کی ہیں بلکہ خوشی چھو اور امچی دیما ایک ایس بیگس عید مبارک ہے اچھن پر واقعین حق دیتا ہے اسی بلکل درست ہے البتیل انسان ایک ایس بیگس سمکی عید دوست تم دوست انسان یہ دعا پڑھنے تقبل اللہ مننا ومن کا یہ دعا دوست پان یہ سیت یم سیت ملاقات کریز دوست تم دوست یو دعا دوست باکی عید مبارک چھوانا اتشن کام پر واقین عید مبارک تا ہے دیتا ہے اسی شریعت من جائز با شرط تک یہ سنت کام شریعت و حکم گیسنے ات سمجھنے کی ہیں اس